دوستو مجھے پتہ ہی کہ کافی لمبا سمیں ہو گیا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب چل رہی تھی شاید موسم میں ہو رہے بدلاغ کی وجہ سے پر اب انتظار ختم اس اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک ہم نے کہانی میں کیا دیکھا اسے بلکل شورٹ میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ کہانی کے اس اپیسوڈ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو کہانی اب تک گوڑ لیول پاور رکھنے والے کو ایک انسان نے قید کر لیا لیکن اس کی ساتھی ہارلی کو زبردستی سوسائیڈ اس کوڈ میں شامل کر لیا گیا بیٹمن پہنچا ہارلی کو آمانڈا کی کیت سے چھڑانے کے لیے لیکن وہ کوئی اور نکلا وہ بیٹمن نہیں تھا بروز بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پایا یہاں تک کہ وہ بہروپیہ بیٹمن اپنی ٹیم کے ساتھ حملہ کر بروز کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا موگے کا فائدہ اٹھا کر سوپرمن نے کیت توڑ کر بھاگنی کی کوشش کی لیکن بیٹمن ایسی سچویشن کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا لیکن بیٹمن کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت تھی بلو بیٹل کی لیکن اسے بھی راز جو ان سب کے پیچھے تھا اس نے آگوا کروا لیا مار ڈالا وہ بھی لائیو ٹی وی پر سب کے سامنے بیٹمن کی آنکھوں کے سامنے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کرپٹون پلینٹ کے ڈسٹروئ ہونے کے بعد کلارک سے بچھڑنے کے کافی سمیں بعد کارا دھرتی پر لینڈ کرتی ہے بلیک ایڈم اسے رہنے کی جگہ دیتا ہے اسے بتاتا ہے کہ سوپرمن کے ساتھ بیٹمن نے کیا کیا کیسے اس کے دوستو اس کے پیار کو چھین لیا کارا کا خونگی سن کر اوپال مارنے لگتا ہے لیکن بلیک ایڈم اسے سمجھاتا ہے اپنا پلان بتاتا ہے کہ انہیں اس کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی جو ایک اچھی ووریر ہے بلو بیٹل کا فیونرل ہوا جسے گرین ایرو کو احساس ہوا کہ ید میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس نے ڈائنا سے خوشی کے کچھ پل مانگے لیکن ان کی شادی کے دن بروس کو اچانک جلدباجی میں گھر جانا پڑا جہاں اسی کا بیٹا ایلفریٹ کی لاش کو کبر سے نکال کر دیکھتے ہی دیکھتے گائب ہو گیا اپنے ساتھ لے گیا دوسری طرف چرچ میں راس کی دوسری ٹیم جیفرسن کے بچوں دائنا اور اولیور کے بیٹے کورنر کو اکوا کر لے گئی راس نے بیٹمین کو ان سب ہی کو دھمکی دی کہ اگر وہ بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں ایلفریٹ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے سے دور رہے لیکن بیٹمین کہاں کسی کی سننے والا تھا بیکوز ہیس بیٹمین وہ بینا دیری کیے اپنی ٹیم کو کام پر لگا دیتا ہے اور اب وہ گسپیٹ کرنے والا تھا راس کے انڈرگراؤنڈ بانکر میں اب آگے دیکھتے ہی دیکھتے بیٹمین اپنے ایلیز کے ساتھ اپیر ہو جاتا ہے بیٹگل ان سے کہتی ہے بانکر میں جانے کا ایک ہی انٹرنس ہے میٹروپولیس پر پرمانو حملہ انوائرمنٹل ڈسٹرکشن سوپرمین کا تیاچاری شاسن یہ سب بیٹمین کی گلتی ہے it's all بیٹمین فولٹ it's called a thylacin ہمیں ویلوپتی کے کگار پر کھڑی ایک اسپیشیز کو دکھایا جاتا ہے thylacin tiger جو جیوید بچے آنکھری دو تھے تب ہی son of batman ڈیمن الفریٹ کے ساتھ وہاں آتا ہے وہ انیمل من سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ راس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے گرنپا کے راستے پر چلوگے ہاں اسی لئے میں بہت چوکننا تھا جب راس میرے پاس آیا تھا لیکن پھر میں نے اس سینچوری میں وہ سب کچھ دیکھا جسے راس نے ویلوپت ہونے سے بچھایا میں ان سبھی کریچر سے جھوڑ گیا دس سال پہلے اینیمل من کیمرون میں تھا وہ ایک ایسے آدمی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو آنکھری ویسٹ افریکن رائنو کو مارنے پر آمادہ تھا بس کھیل کے لیے میں نے بہت دیر کر دی تھی کسائی نے اس کا سینگ کاٹ لیا تھا اور ایک بری طرح سے چلائی گئی کولی دھیرے دھیرے تردناک طریقے سے اس کی جان لے رہی تھی میں نے اس سے گہرا سمبند بنایا اور اس کی شکتی ادھار لی وہ ایک سال تک بھٹکتا رہا شاید اس سے بھی زیادہ بینہ جواب کے پکارتا رہا میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا جب وہ چلا گیا وہ وشال کا ہے تھا لیکن وہ بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا اس لیے نہیں کہ وہ مر رہا تھا اور ڈر رہا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ آنکھری تھا اور وہ دنیا میں بلکل اکیلا تھا میں ان کریچرز سے جڑ گیا ہوں ڈیمین میں نے ان کے ڈر کو محسوس کیا ہے میں نے ان کے گائب ہونے پر ان کے اکیلے پن کو محسوس کیا ہے ہم نے پچھلے چالیس سالوں میں دنیا کی آدھی وائل لائف کو کھو دیا ہے میں کسی کو چھوٹ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن انسانیت کو روکنے کی ضرورت ہے تو ڈیمین کہتا ہے ہم نے ان سبھی ورکرز کو مار ڈالا ہم نے بچوں کا اپرنٹ کیا تمہارے پتا کو روکنے کے لیے بیٹ مین اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے یہ جگہ ٹیلیپورٹیشن کے لیے سرکشت ہے دیکھتے ہی دیکھتے بیٹ مین اپنے ایلیز کے ساتھ اپیر ہو جاتا ہے بیٹ گل ان سے کہتی ہے بنکر میں جانے کا ایک ہی انٹرنس ہے پلاسٹک مین اور لوگ پہلے ہی اندر ہے اگر انہیں بچے ملے تو وہ سگنل دیں گے ہمیں چھپ چاپ اندر جانا ہے بلو بیٹل ہمیں تمہاری ضرورت باہر ہوگی لیکن بلو بیٹل یہ سن کر کہ اسے انٹرنس کی چوکے داری کرنی ہوگی بیٹ گل پر بھڑکنے لگتا ہے کیا تم مجھے اتنی دور تک لائی اور اب تم سب سے پہلی بات اس مشن کی لیڈر ہونے کے ناتے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں لانا چاہیے تھا بہت کچھ داؤ پر لگا ہے تم انبوہ ہین ہو اور میں تمہیں نہیں جانتی دوسری بات تمہیں ایک آرڈر دیا گیا تھا مجھے پروا نہیں کہ تمہیں لگا کہ یہ تمہارے ٹیلنٹ کی بربادی ہے یا تم خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہو مجھے تمہاری بھاؤناوں کی بلکل بھی پروا نہیں ہے جے میں جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ انٹرنس ہی ہمارا ایک ماتر ایکسٹ ہے اگر ہم اس ایکسٹ کو گوا دیں گے تو ہم مونسٹر سوپر ویلنس اور ایسیسینس لیگ کے ساتھ اندر فس جائیں گے کیا تمہیں اپنے اوڈر پر کوئی اوبجیکشن ہے بیٹ گل کی جلی کٹی باتیں سن کر فلحال کے لیے جے میں چوکی داری کو تیار ہو جاتا ہے اسے ایک لوتے انٹرنس کی وائلڈ کےٹ اور فٹیٹ جے میں کو بیٹ گل سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے گرین ایرو بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ساتھیوں کی بھی چھوٹے موٹے چھگڑے چلتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ہمیشہ اتنا انٹرٹیننگ نہیں ہوتا بنکر کے اندر مجھے بروس پسند ہے میں اس کی طرف سے لڑا ہوں اس نے میری جان بھی بچائی ہے اس کے بارے میں تعریف کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وہ بہت انفلیکسپل اڈک ہے یہ کہنا بہت نرمی ہے اور اپنے دکھاؤٹی ڈیٹیچمنٹ کے باوجود وہ ایموشن سے ڈریون بیکتی ہے وہ لونگ ٹم نتیجوں پر وچار کیے بینہ شورٹم بیٹلز لڑتا ہے وہ کسی بھی انسانی جیون کو ایک بڑی بھلائی سے زیادہ مہتو دیتا ہے وہ جوکر کی زندگی کئی بار سماپت کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے تھریٹ وہیں چھوڑ دیا وہ پرتوے پر سمارٹسٹ لوگوں میں سے ایک ہے اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہر بار جب اس نے جوکر کو زندہ رہنے دیا تو اس کا مطلب بھوششے میں نردوش لوگوں کی نشیت موت تھی میڈروکولیس پر پرمانو حملہ انوائرمنٹل ڈسٹرکشن سوپرمین کا تیاچاری شاسن یہ سب بیٹمین کی گلتی ہے it's all بیٹمین فولٹ کیا تم نے کبھی ان لوگوں کو ڈھونڈا جنہوں نے رائنو کو مارا تھا میں نے ڈھونڈا لیکن رائنو کی شرطی سے میرا کنیکشن ختم ہو گیا تھا مجھے ان سے نبٹنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑا you make me sick easy man یہ تو بس ایک بے وکوف ہے ٹھیک لگ رہا ہے میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا لیکن مجھے تبھی اچانب وہ چونک میں بدل جاتا ہے یہ رائنو پلرز کو کھا جاتا ہے اینیمل من ڈیمن کو بتاتا ہے ہم ان جیووں کے لئے پھر سے دنیا میں جگہ بنا رہے ہیں تب تک وکسین آئی وی اور میں اس سینچوری کی رکشہ کے لئے راس کا ساتھ دیں گے تب ہی راس اپنے ایلیز کے ساتھ وہاں آ پہنچتا ہے وکسین اینیمل من کو بتاتی ہے ہاں تھائلیزن پریگنٹ ہے راس دیکھتا ہے کہ ایلفریڈ ابھی تک کچھ نہیں بولا ہے تو وہ ڈیمن سے کہتا ہے ہمت مت ہارو ڈیمن اسے سپورٹ کرو ایک بار مجھے لاجرس پیٹ سے اٹھنے کے بعد خود کو واپس پانے میں لگ بگ ایک سال لگ گیا تھا اور تمہاری ماں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تب ہی گرنٹ فادر ادھانا سیا ڈاٹر او بیٹ مین اسے ایک سسپیشیس انفورمیشن دیتی ہے ہمارے نورت انٹرنس کے گیمراز میں کچھ تکنی کی خرابی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیا وہ یہاں ہے دیٹیکٹیو راس چان گیا تھا کہ بیٹ مین آ گیا ہے میں اسے ٹریک کر سکتا ہوں بس نہیں یہاں تمہاری ضرورت ہے اور چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے نہیں بتا کہ بروس نے ہمیں کیسے ڈونڈا لیکن ہمیں بتا تھا کہ وہ آ رہا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں LTA بلو آئیم این پلیز دو ایٹ اسکوشٹ آرد جو ایسا بہت دھرتی کو وہ آگ کو بھائیانک روپ سے پرکٹ کرنے لگتا ہے اتنی وکرہ ایسا کی ایک سکوک ہوتا ہے دیکھ لو بیٹل کے پاس جس کا ایک ہی کام تھا دھماکی کی گونچ پورے بانکر میں پھیلتی جا رہی تھی بیٹ مین اس کے ایلیز اور ڈیمن سبھی سوچ میں تھے وہ کیا تھا وہ یہاں سے باہر نکلنے کا ایک لوتا راستہ تھا جو اب پکلی ہوئی دھاتوں میں بدل گیا ہے وہ یہاں ہے وہ ایلفریٹ اور بچوں کو بچانے کے لئے انکر آ گیا ہے لیکن کوئی بھی بچ کر باہر نہیں جائے گا تو اب کیا ہوگا بیٹ مین اور اس کے ایلیز کے ساتھ ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا وہ اس بانکر سے زندہ نکل پائیں گے اور آخر وہ دھماکہ کیسا تھا کیا بلو بیٹل اس دھماکے سے بچ پائے گا یا مارا جائے گا جاننے کے لئے دیکھئے نیکس چیپٹر جو جلد ہی اپلوڈ ہونے والا ہے سو سبسکرائب ڈویل کے ایک سپلینر اور توڑ دو بیل آئیکن موسیقی